ملیس اتحاد المسلمین ملیس اتحاد المسلمین کے تمام مرہوم خائدین کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہے ان کو خراج اقیدت پیش کرتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ تمام مندلس کے مرہوم خائدین کو صدر متمدین کو جنہوں نے اپنی سیاسی جماعت کے لیے جستجو کی محنت کی اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام کی مغفرت کرے اللہ سبحانہ وتعالی ان کا نیک نعمر بدل ہم کو اتاک فرمائے اور یقیناً فخر ملت علیہ الرحمن کے ساتھ جتنے بھی مرہوم خائدین نے اس جماعت کی مضبوطی کے لیے جستجو کی خربانیاں کی وہ تمام کے تمام خابل مبارک بات ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے ان کو خراج تحسین پیش کر سکوں میں کیسے ان لوگوں کو خراج اقیدت پیش کر سکوں کیونکہ میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے منلس اتحاد المسلمین کی حالات کو مگر تیر سٹھ سال پہلے کیا حالات تھے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب منلس اتحاد المسلمین کا ہیہ کیا گیا تھا تو اس وقت منلس اتحاد المسلمین کے ساتھ نہ عوام تھی اس وقت منلس اتحاد المسلمین کے پاس نہ دارو سلام تھا اس وقت منلس اتحاد المسلمین کے پاس یہ آلی شان تعلیم ادارے تھے جس میں مسلم اقلیت کے بچے اور بچیاں پینتیس سال سے ڈاکٹر انجینر ایم بی اے ایم سی اے آرکیٹیکچر کی ڈگریہیں حاصل کر رہی ہیں یہ سب چیزیں منلس کے پاس نہیں تھیں منلس کے پاس ایک رکنے اسمبلی بھی نہیں تھا منلس کے پاس ایک رکنے بلیہ بھی نہیں تھا آپ سونچئے کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں تھیں تو یقیناً ان تمام ہمارے مرہوم خائدین کی خربانیاں اور ان کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں پر ٹھائر کر منلس اتحاد المسلمین کی کامیابی اور اس کے سیاسی سفر کا جشن منا رہے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے کہ بغیر ایک رکنے بلدیہ کے بغیر ایک دفتر کے بغیر عراقین کے چند مٹھی بھر لوگ اس جماعت کے اہیہ کی ٹھان لیتے ہیں مگر ان کے پاس کیا چیز تھی جو آج ہمارے پاس کم ہوتے جا رہی ہے ان کے پاس ایک جذبہ تھا اخلاص تھا بے نفس ہو کر جماعت کے لیے کام کرتے تھے بغیر کسی دنیاوی مقصد کو سام میں رکھے وہ جماعت کی مضبوطی کے لیے کام کرتے تھے اور وہی جوش اور جنون اور جذبے کی آج ہم کو ضرورت ہے یاد رکھی اگر کوئی سیاسی جماعت دنیاوی مقاصد میں یا پھر اس جماعت کی شان و شوقت میں یا اس کی جماعت کی مقبولیت میں کھو جاتی ہے اور اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو پھر اس جماعت کا سفر زیادہ دن تک نہیں رہے گا اگر ہم کو اپنے بزرگوں کی خربانیوں کو زندہ رکھنا ہے ان تمام مرہوم خائدین کو زندہ رکھنا ہے ان کو مرنے نہیں دینا ہے تو ان کو زندہ رکھنے کا طریقہ یہی ہے میں اپنے صدر موت و مدین اور اپنے جیال اراکین کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ ہم کو وہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا جس کی بینہ پر ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں دوبارہ ہم کو اپنے خربانیوں کو جاری رکھنا پڑے گا دوبارہ ہم کو محنت کرنا پڑے گا دوبارہ ہم کو اپنی جماعت کو اور طاقت بخشنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم صرف اہیہ یا مندلس کا یہ جشن منا کر صرف زبانی طور پر تخاریر کر کر چلے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی نائنصافی ہوگی میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو اپنے مرہوم خائدین کو زندہ رکھنا ہے چاہے وہ فقر ملدت ہو چاہے وہ سالار ملدت ہو چاہے وہ مرہوم اسماعیل زبی ہو چاہے وہ مرہوم ہمارے موتمت صحاب ہو چاہے وہ مرہوم حبیب ممت خاند اللازی ہو ان تمام خائدین چاہے وہ رحمت حسین زیدی کیوں نہ ہو ان تمام بزرگو نے اس جماعت کے لئے بہت قرمانیاں دی یہ جذبے کو زندہ رکھنا ضروری ہے یہ جنون کو زندہ رکھنا ضروری ہے یقیناً آپ تمام کی محنت اور جستجو کی بنا پر آج منلی سے اتحاد المسلمین نے بھارت کی سیاست میں منفرد مقام حاصل کیا مگر میرے بولنے کا مقصد یہ کہ ہمارے بزرگو کی اس عظیم خربانی کو ہم کو رائے کا جانے نہیں دینا ہے میں خود جانتا ہوں کہ مرہوم خائد سالار ملت کے ساتھ رحمت حسین زیدی مرہوم شیخ محمد اختر اور موجودہ رکن اسمبلی یا خود پرہ حمد پاشا قادری ہزاروں کلومیٹر کا سفر سالار کے ساتھ عزلہ کا دورہ کرتے تھے اس جیپ میں میرا بچپنا تھا میں ان تمام لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جاتا تھا میں نے دیکھا ہوں کہ کیسے منلس کے قائدین نے مشکلات کے دور سے اس جماعت کو مضبوط کیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگو میرے نوجوان ساتھیوں میری آپ سے التجائے کہ ہم کو اور دوبارہ ایک احد لینا ہے کہ ہم اس جماعت کے لیے اور محنت کریں گے مضبوط کریں گے ہم تمام کی شناخت اگر کچھ ہے تو اس جماعت سے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم تمام کو مندلس اتحاد المسلمین کے ذریعے ہماری ایک شناخت ہم کو دی اللہ نے ہم کو عزتوں سے نوازا اللہ نے ہم کو دولت سے نوازا اللہ نے معاشرے میں ہم کو ایک مقام عطا کیا یہ میری تخریر یہ میرا خطاب یہ میرے الفاظ عام عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے مندلسی عراقین کے لیے ہیں میں آج آپ سے مقاتب ہو کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کیونکہ ہم کو اور ترسٹھ سال نہیں بلکہ انشاءاللہ وتعالی جب میں نہیں رہوں گا جب آپ نہیں رہیں گے جب ہماری ہڈیاں اس مٹھی میں گل جائیں گی مگر انشاءاللہ یہ جماعت آباد رہے گی یہ دار السلام انشاءاللہ وتعالی صبح خیامت تک آباد رہے گا یہ دار السلام سے صدائیں جو نکلیں گی وہ تمام مظلوم عوام کے لیے ایک حمت اور حوصلہ دلائیں گی میں نہیں رہوں گا تم نہیں رہو گے مگر جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم مظلوم عوام کے لیے جستجو کریں گے ہم غریبوں کے حق کے لیے لڑتے رہیں اور لڑتے رہیں گے ہم نائن صافیوں کے قلاف صدای تجاج بلند کرتے رہیں بلند کرتے رہیں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹنے والا وقت کا فراؤن ہوگا نمرود ہوگا یزید ہوگا بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم میں اتنی طاقت ہے اتنا اخلاص ہے کہ ہم سچ کو بیان کر سکے ان تمام ظالمیوں کے سامنے وہ پیغام ہم کو ملا تو ہمارے مرہوم خائدین کی طرف سے ملا کہ کیسے ایک رکن اساملی سالار ملت اس وقت کے اندرہ پردیش کی اساملی میں کامیاب ہو کر جا کر اپنی دلائل کے ساتھ اپنی گرشدار آواز کے ساتھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا تھا تو لوگ یہ پوچھتے تھے اس وقت کے کانگریس کا زور تھا کانگریس کا غلبہ تھا کہ آخر کون ہے یہ شخص جو ایک ہو کر ناٹر موٹر سیکل پر اساملی کو آ کر مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا ہے مظلوموں کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اگر ہم کو سالار ملت کو فقر ملت علی الرحمہ کو اور ان تمام کے ساتھ جن ذمہ داروں نے اپنا وقت لگایا جس تو جو کی ان کی خربانیوں کو رائے گا اگر جانے نہیں دینا ہے تو آج یہ وقت ہے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم کو دوبارہ اپنے بزرگوں کیونے خربانیوں کو زندہ کرنا پڑے گا کہ کیسے مرہوم فقر ملت علی الرحمہ نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا مگر رائے حق سے مو نہیں بڑا گیارہ مہینے فقر ملت علی الرحمہ کو جیل میں ڈال دیا گیا آپ کے ایکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا آپ کے گھر کے پانی کو ختم کر دیا گیا آپ کے بچوں کو اولاد فقر ملت علی الرحمہ کو اپنے سکول ہوئے چاہے محبوب یا آلیہ سکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے ان کو وہاں پر جا کر اپنے پینے کے پانی کا انتظام کرنا پڑتا تھا یہ آج ہم کو جو چیز ملی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو ایک امانت کے طور پر یہ جماعت کی خدمت کا ہم کو موقع ملا ہے میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی خربانیوں کو ہم کو رائے گا جانے نہیں دینا ہے ہم کو محمد غوث کو بھی یاد رکھنا ہے کہ کیسے ظالموں نے محمد غوث کو شہید کر دیا یہ کون محمد غوث ہے جو کانگریس کے دور میں کانگریس کا غلبہ تھا کانگریس کی توتی بولتی تھی اس وقت ملے پلی کے اس علاقے میں محمد غوث ملے ستحاد المسلمین کے پرچم کو بلند کرتا تھا موسیقی